محلومات کے لیے کہ موزز دوستوں اسلام علیکم محلوماتی ویڈیو سے آپ تک پہنچ سکیں تو پھر بڑھتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی جانب نمبر دس ایچ کوسٹر ناظرگرام فلپنیز میں واقع ایک دیم پاک بنام سکا ایکسپیڈینس ایڈونچر کا یہ ایچ رائٹ بے حد مقبول ہے جس میں خطرناک جھولہ اس اونچی بلڈنگ کے بلکل کنارے پر موجود ہے ناظرگرام بنیادی طور پر یہ امارت اپنی چھت پر کافی ساری رائٹس مہیا کرتی ہے لیکن ان سب میں معروف یہ ایچ کوسٹر ہے ناظرگرام اگر آپ اس کی سپیڈ کو دیکھ کر اسے چھوڑا موٹا رائٹس سمجھ رہے ہیں تو ایک بار پھر سوچ لیں کہ اس طرح بلڈنگ کے ایچ سے نیچے دیکھنے پر کیسا محسوس ہوتا ہوگا اور تو اور اس رائٹس کی سیٹس اس طرح بین ہوتی ہیں جس کے وجہ سے جھولہ جھولنے والا کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نیچے گرنے والا ہے ناظرگرام یہ رائٹس آہستہ آہستہ اس بلڈنگ کے کنارے چاروں طرف گھومتی ہیں اور اس پر بیٹھنے والوں کو ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری رائٹ ہی کبھی بھی نیچے گر جائے گی لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے ماسٹر انجینئرنگ کی وجہ سے یہ اپنے ٹریک پر ہی لوگ رہتی ہے لیکن یہ رائٹ اونچائی سے ڈرنے والوں کے لیے بلکل بھی نہیں ہے نمبر نو سکائی سلائٹ ناظرگرام کیلیفورنیا کے او یو ای سکائی سپیس ایل اے میں یہ رائٹ موجود ہے ناظرگرام اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنی اچائے پر گلاس وال کے ساتھ سلائٹ کرنے پر کتنا ڈر محسوس ہوتا ہوگا یہ سلائٹ یو ایس بینک کے ٹاپ پر واقع ہے ناظرگرام اس آئیکونک بلڈنگ میں ایک ریزورٹ اور یہ سکائی سلائٹ واقع ہے جو بنیادی طور پر نیچے دیکھنے کی بھول بھی مت کیجئے گا ورنہ آپ کی یہ رائٹ چیخوں کے ساتھ اختتام ہوگی ناظرگرام اگر آپ انچائی سے نہیں ڈرتے تو نیچے دیکھ سکتے ہیں لیکن کمزور دل حضرات تو اس سلائٹ کے بجائے لیفٹ سے ہی جانا زیادہ بہتر سمجھیں گے اس سلائٹ سے یہ بات تو صاف ہے کہ چوٹی سے جیس بھی ایک خطرنا گروپ دھار سکتی ہے نمبر آٹھ کلاوٹ سکریپر زپلائن یہ رائٹ کولوراڈو کے رویال جورچ پارک میں شامل ہے ناظرگرام ویسے تو کولوراڈو میں کئی زپلائنز موجود ہیں لیکن یہ کلاوٹ سکریپر سب سے زیادہ مشہور ہے جس میں یہ زپلائن گیس کو زمین سے 900 فیٹ کی بلندی پر ارکین سو ریور کے اوپر سے ہو کر گزارتا ہے جہاں کافی زیادہ آئی کیچنگ کینینز اور چوٹیاں موجود ہیں ناظرگرام اس خطرنا گروپ پر ہر کوئی سوار نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس دوران صرف ایک ہارنس آپ کو دھامے رکھتا ہے تو اس پر صرف ایکسپیرینس اور بے خوف لوگ ہی رائٹ کر سکتے ہیں مختصران اگر آپ میں حمد ہے تو پھر آپ اس رائٹ کے لئے آلاؤڈ ہیں ناظرگرام ڈچ منفیکچر کے ایم جی کی تیار کردہ یہ رائٹ اپنے آپ میں امیزنگ اور خطرناک ہے ناظرگرام اس رائٹ میں ہوتا یہ ہے کہ گیس ایک سیریز میں سیٹس پر بیٹھتے ہیں اور پھر یہ دو سو تیرہ فیٹ اونچا میکینزم آپ کو آسمان میں گول گول گھوماتا ہے ناظرگرام کیونکہ اس کی اس طرح گھومنے پر گیس کو کافی ہائی جی فورس ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے تو تب ہی گورنمنٹ کے رولز کے مطابق یہ رائٹ ایک سے زیادہ بار نہیں گھوم سکتی لیکن اس خطرناک جھولے کا ایک چکر بھی ہمیشہ یاد رہنے والا ہوتا ہے نمبر چھے جائن کینین سوئنگ ناظرگرام یہ جھولا کولوراڈو میں واقعی گلین ووڈ کیبرنز ایڈونچر پارک میں موجود ہے ناظرگرام یہ انجیوزول ایڈونچر پارک سطح سمندر سے سات ہزار فیٹ کی بلندی پر واقع ہے جس میں کئی خطرناک رائٹس شامل ہیں جنہیں ایک امریکن مینفیکچرر ایس ایس سونسے نے بیلڈ کیا ہے ناظرگرام اس پارک میں نمائیہ سکریم اینڈ سوئنگ رائٹ ہے جو دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خطرناک اور بریت ٹیکنگ لگ رہی ہے یہ جھولا اپنے ہر سونگ پر مزید انچائی پر جاتا جاتا ہے اور اس رائٹ میں دو آپشنز ہیں جو لوگ پچھلی سیٹس پر بیٹھتے ہیں وہ زیادہ در محسوس نہیں کرتے لیکن جو اگلی سیٹس پر ہوتے ہیں ان کا بہادر ہونا ضروری ہے کیونکہ ادھر آپ کو سیدھا اسمان نظر آتا ہے اور پیچھے جاتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اب آپ اس جھولے سے نکل کر نیچے موجود کھائی میں گرنے والے ہیں اب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس جھولے کی کونسی سیٹ پر بیٹھنا پسند کریں گے اگلی یا پچھلی نمبر پانچ اسکیٹ فری فال ناظرین گرم ساؤت افریقہ میں واقعہ اورلینڈو ٹاورز میں موجود جی اسکیٹ فری فال ٹوریٹس کے لئے ایک بڑی اٹریکشن ہے جو دو پرانے بند ہوئے کولنگ پلانٹس کے اندر موجود ہے اس رائٹ میں سوار کو ایک رسی سے بان دیا جاتا ہے اور پھر ایک سو تیرہ فیٹ کی اچائی پر پہنچنے کے بعد پارک کا ایمپلوئی سوار کو رسی سے الگ کر دیتا ہے اور پھر جھولنے والا شخص بغیر کسی رسی کے سیدھا نیت میں جا گرتا ہے سننے میں تو یہ بلکل سیمبل لگتا ہے لیکن یہ رائٹ بہت ہی زیادہ دینجرس ہے نمبر چار زومائن جیارو نیو جیرسی میں موجود سکس فلیک کریڈ ایڈونچر پارک میں واقعی خضرناک اور بریڈ ٹیکنگ جھولا موجود ہے ناظر قرآن یہ ایک طرح کا رولر کاؤسٹر ہے جو چار سو چھپن فیٹ اونچا ہے اور دنیا کا سب سے اونچا رولر کاؤسٹر مانا جاتا ہے اور آج بھی دنیا میں اس سے اونچا رولر کاؤسٹر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی رائٹ لینے پر کی حیثہ محسوس ہوتا ہوگا ناظر قرآن اس کے ساتھ اس انجیوجل رولر کاؤسٹر کے درمیان خالی جگہ پر مانیفیکچرز نے تین اونچے ڈروپ ٹاورز انسٹال کر دیے اور اسی بنا پر اس رائٹ کا نام زیوم ان جائرو یعنی ڈروپ آف ڈوم رکھا گیا ہے ناظر قرآن جیسے کہ یہ رولر کاؤسٹر دنیا کا سب سے اونچا رولر کاؤسٹر ہے تو یہ ڈروپ ٹاورز بھی دنیا کے سب سے اونچے ڈروپ ٹاورز ہیں جو چار سو پندرہ فیٹ انچائی سے سیدھے نیچے کی جانب آتے ہیں اور اس رائٹ کا ایکسپیرینس بھی آؤٹسٹینڈنگ ہوتا ہے مختصرا آپ اس جھولے کو فور ان ون کہہ سکتے ہیں نمبر تین ٹیرر ڈیکٹیائل یہ رائٹ کولوراڈو میں موجود کیب آف دا ونڈز میں موجود ہے اگر آپ کو کسی چٹان سے بغیر مرے کودنے کا شوک ہے تو کیب آف دا ونڈز میں واقع یہ رائٹ آپ کے سامنے ہے ناظرگرام اس جھولے میں دو افراد بیٹھتے ہیں اور پھر یہ آہستہ آہستہ آگے کی جانب بین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر کسی بھی لح میں آپ دو سو فیٹ کی گھرائی میں سو امیل فی گھنڈہ کی رفتار سے جھولتے ہیں ناظرگرام جیسے ہی رائٹ لینے والے اوپر کی جانب جاتے ہیں ان کا ڈر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ جھولا واپس بھی سوئنگ کرتا ہے اور اتنی اچائی اور پہاڑوں کے ساتھ جھولنے میں بڑھو بڑھو کے ہوش اوڑ جاتے ہیں ناظرگرام یہ رائٹ فلوریڈا میں موجود پش گارڈن ٹیمپا میں واقع ہے اور اس رائٹ کے بارے میں ایک بات تو اتہ ہے کہ آپ اس میں بیٹھنے کے بعد یہی دعا کریں گے کہ کہیں اس کی بریکس فیل نہ ہو جائیں یہ ڈر آپ ٹاور اتنا زیادہ اونچا تو نہیں ہے لیکن اس میں ایک بلکل یونیک چیز ایٹ کی گئی ہے ناظرگرام یہ جھولے کے چاروں طرف گیس بیٹھتے ہیں اور پھر یہ جھولا اوپر کی جانب جاتا ہے اور اوپر پہنچنے کے بعد اس کی سیٹس آگے کی جانب مر جاتی ہیں اور تمام گیس صرف ہارنیس اور سیٹ بیلز کے آسرے پر ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ٹاور ایس یوجیوال نینچے کی جانب گرتا ہے لیکن نینچے پہنچنے سے صرف چند لمحے پہلے ہی اس کی سیٹس واپی سیدھی ہو جاتی ہیں اور اس میں بیٹھنے والے تمام افراد کی آنکھ ہیں یا تو بند ہو جاتی ہیں یا کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں آپ کا تو پتہ نہیں لیکن میں اس جھولے میں کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہوں گا نمبر ایک ایوری رائٹ لاز ویگرز نیوارہ میں سٹیٹس فیر میں یہ ایوری رائٹ بلکلی آسٹیننگ اور خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ جان لیوا بھی ہے ناظرگرام ویسے تو ایک بلڈنگ ہے جس کے اوپر ایک پورا کا پورا میوزمن پارک بیلڈ کیا گیا ہے ناظرگرام چونکہ یہ امارت بہت زیادہ اونچی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ہی ہارٹ بریکنگ اور مائنڈ بلوئنگ جھولے اس کی روف پر انسٹال کیے گئے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ایوری رائٹ بلڈنگ پر لے جا کر بہت تیزی سے نیچے کی جانب آتا ہے لیکن اس رائٹ میں سب سے اوپر کا ماحول بلکل ہی بریٹ ٹیکنگ ہوتا ہے یہاں موجود دوسری خدناک رائٹ انسینٹی ہے جس کے پانچ آرمز ہیں اور ہر ایک میں دو گیس بیٹھتے ہیں اس کے بعد یہ جھولا تیزی سے گھومتا ہے اور اس کے پانچوں آرم بلکل نیچے کی جانب ٹلٹ ہو جاتے ہیں ناظرگرام یہ رائٹ اتنی زیادہ یونک ہے کہ آپ کو یوٹیوب کے زیادہ تر تھامنیلز میں یہی رائٹ دکھائی دے گی اس کے بعد اور مجد خدناک رائٹ یہ ہے جسے ایکس ایکسکریم کہا جاتا ہے جس میں ایک ٹرین بگی بلڈنگ کے کنارے تیزی سے جاتے ہوئے بلکل رک جاتی ہے اور اس رائٹ کے سب سے آگے موجود بیٹر شخص سے لے کر سب سے پیچھے والے شخص تک کی چیخیں نگلنا شروع ہو جاتی ہیں ناظرگرام جیسے یہ جھولا کنارے پر رکتا ہے تو اس کی بیس واپس اوپر کی جانب آ جاتی ہے اور یہ جھولا واپس بورڈنگ پر آ جاتا ہے اور پھر دوبارہ یہ رائٹ کنارے کی جانب جاتی ہے ایسا متعدد بار ہوتا ہے لیکن سارا تصور کریں کہ ایک دو بار میں ہی لوگ کی کیا حالت ہو جاتی ہوگی ناظرگرام یہاں موجود آخری رائٹ جس کائی جم لاس ویگاس ہے جسے ہم ایک طرح کی بنجی جمپنگ بھی کہہ سکتے ہیں ناظرگرام اس بنجی جمپنگ میں جمپر کئی سو فیٹ تک ایک بنجی روپ کے ساتھ گھرتا ہے اور اس امارت سے کودنے پر کیسا محسوس ہوتا ہوگا یہ تو صرف کودنے والا ہی بہتر جان سکتا ہے لیکن جو بھی ہے اس اسٹریٹوس فیر پر موجود چاروں کی چاروں رائٹس ہی بہت خطرناک اور جوب ریکنگ ہے ناظرگرام اب آپ کو انتبام تر رائٹس میں کون سے سب سے ادھر دینجرس لگی اور کون کون سے رائٹس میں آپ بیٹھنا پسند کریں گے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ہماری ویڈے پسند آئی ہو تو سلائی کرنے کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہماری ایسو ہی مزید ذلچس پر معلومات ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ بدا رہے کیونکہ یہ معلومات کے لئے ہے اللہ حافظ